مکہ منتری شیوراہ سنگھ جوہان نے رہیوار کو جین کے لوگوں کو سنگھست کے سفل آئیوجن کو لے کر آبھار جتایا مہاکال سے چروہ ہوئی آبھار ریلی گدری گوپال مندری ڈھاواروٹ سے ہو کر رامن اچھکوٹ ہوتے ہوئے رامغاٹ پہنچی اور پورے پدیاترہ کے دوران مکہ منتری شیوراہ سنگھ جوہان عام لوگوں سے ملتے رہے لوگوں کو دھنیواد دیتے ہیں رامغاٹ پر سیہم شیوراہ سنگھ جوہان نے جنسبہ کو سمودھت کیا مکہ منتری نے کہا کہ سنگھست کے سفل آئیوجن کے لیے بابا مہاکال کا شیرباد ملا تو اجین واسیوں نے بھی پورا سہیوک کیا مکہ منتری نے کہا کہ ان کی آتما ہمیشہ اجین میں رہتی ہے شریر دھو دھوڑتا ہے لیکن جس طریقے سے سنگھست کو سفل بنانے میں اجین واسیوں نے اپنی بھومی کا عدا کی ہے وہ قابل تاریف ہے جیسا سنہست سمپن ہوا ہے مہاکال مہاراج کی قرپا سے سنتوں کے آسیرواد سے سرکار ادھکاری گرن کرمچاری گرن سماج کے ساتھ کام میں جھٹے تھے ان سب کا بھی میں نے اب ہر وقت کیا ہے سیاست میں تیس دن میں سے اکیس دن اجین میں تھا کوئی کلپ نہ کرتا کوئی مکہ منتری اتنا رہ سکتا ہے سریر بھلے کہی رہے لیکن اجین میں ہماری آتما بستی ہے اجین میں مہاکال مہاراج کی نگری میں چرچہ اور بات چیت کر کے جہاں جہاں جس طرح کے سہیوک کیا ہو سکتا ہوگی راجس آسن کرے گا لیکن مکھ روپ سے کام کو اسٹھانی پرساسن کو سنبھلنا ہے ان کا کام بھی ان کو سنبھائے اور یہ بھی کہا ہے کہ سنبھف ساہیوک کریں بھوپال مدپلیس کی پرساستی گراجدانی ہے گراجدانی ہے گراجدانی اندور ہے میسے ادھیاتم گراجدانی اجین ہے اور اس کو دھارمک پریٹن کا دیش کا سب سبڑا کیندر بنانے کا پریاس کیا جائے تو سنگست کے سفل آجن کے لیے لوگوں کا آبار جتانے کے لیے مکہ منتی شیوراز سنگھ چوہان سب سے پہلے لالاپور شیطر پہنچے جہاں پر انہوں نے سنگست کے لیے کسانوں کا آبار جتایا اور کسانوں کو ان کی زمین واپس کی مکہ منتی نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کے کھیت جس حالات میں ہم نے لیے تھے اسی حالات میں ہم ان کو کھیت لوٹائیں گے مکہ منتی نے خود ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیت جوتنی کے شروعات کی اور اس کے بعد مکہ منتی شیوراز سنگھ چوہان پتنی سنگھ مہاکال مندر پہنچے اور پوجہ ارشنہ کر بابا مہاکال کا آشروعات لیا تو پہلے تصویر لالاپور گاؤں کی ہے جہاں پر کسانوں کو ان کی زمین واپس کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے مکہ منتی شیوراز سنگھ چوہان نے ٹریکٹر چلایا کھیت جوتنی کے شروعات کی اور دوسری تصویر اس گاؤں کا دورہ کرنے کے بعد مکہ منتی شیوراز سنگھ چوہان بابا مہاکال کے مندر میں پہنچے وہاں پر پوجہ ارشنہ کی اور اس کے بعد اجین واسیوں کا سفل سنگھست کے لیے دھنیواد دیا اجین میں ہوئے سنگھست محاکم میں کانگریس نے برشتہ چار کا روپ لگایا ہے کانگریس ودائی جیدو پٹواری نے کہا کہ سنگھست میں قریب دو ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ہوا جیدو پٹواری نے آروپ لگایا ہے کہ سنگھست نے بارہ ہزار روپے پر کرائے میں ملنے والے ٹوائلٹ پر بیس ہزار روپے کا بھکتان کیا گیا سرکشہ نگرانی کے لیے لگائے گیا بیس ہزار روپے کے کیمرے کے لیے ایک لاکھ روپے کا بھکتان کیا گیا اور جیتو پٹواری نے ماملے کو ویدھان سوا میں اٹھانے کی بات کہی ہے وہیں بی جے پی نے جیتو پٹواری کے آروپوں کو پوری طریقے سے نرادھار بتایا ہے